اسلام علیکم سٹوڈنٹ مائی نیم از عمران خان آج ایک اور آپ کو ایمپارٹنٹ ایک کنسپٹ سمجھانے لگا ہوں اور بڑا غور سے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے چونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سے ایمپارٹنٹ کنسپٹ وہ کلیریفائی ہو چکے ہوں گے بیٹا جو ورڈ ہے ریپلک کا اس کا مطلب ہوتا ہے آرڈینٹیکل کوپی آرڈینٹیکل کوپی جہاں تک بات کلیر ہوگی بیٹا یہی آرڈینٹیکل کوپی اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلون بھی کہتے ہیں بات کلیر ہوگی تو یہ اسی ریپلکا کے آگے ورڈ میں شن لگا دوں ریپلیکیشن ریپلیکیشن یہ پراسس بن جاتا ہے کہ اس پراسس میں میشہ کیا ہوگی آرڈینٹیکل کوپی آرڈینٹیکل وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ سیمیلیلیٹی موجود ہوتی ہے تو اگر کسی بھی چیز کی آرڈینٹیکل کوپی بن رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ریپلیکیشن بھی کہیں گے یا اسی پراسس کو کیا کہیں گے کلوننگ بھی کہیں گے تو اس کو ہم کلوننگ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پراسس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ریپلیکیشن اب یہ کس چیز کی ہو رہی ہے آرڈینٹیکل کوپی تو اس کے ساتھ ورڈ لگا لیتے ہیں اگر یہ دینے کی آرڈینٹیکل کوپی بن رہی ہے دی این اے ریپلیکشن اگر یہ جین کی کپی بہن لیا ہے جین ریپلیکشن اگر یہ سیل کی بن لیا ہے سیل ریپلیکشن اگر یہ آرگنزم کی بن لیا millones ریپلیکشن ndik ڈین اے ریپلی اسی طرح قلوننگ آر این اے قلوننگ اسی طرح سے سیل کلون Conny organism قلون تو ریپلیکشن کا مطلب ہوتا میرے ایڈینٹیکل کپی بننا سو ایک چیز تو آپ کو کنفرم ہو چکی ہوگی کہ اس ویڈیو میں جو چیز میں ڈسکس کروانے جا رہا ہوں وہ ڈین اے ریپلکیشن سے لیٹیڈ کنسپٹ ہیں سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹوپک کو سب سے پہلے ملٹیپل چوائس کوئسن کوئسن نمبر ون ہے وچ ون اس ٹرو اپاوٹ ڈین اے ریپلکیشن اب ایک اور بات ہے کہ ڈین اے ریپلکیشن میں دو بڑے بلکہ تین بڑے موڈل دیئے گئے تھے وہ تین موڈل کیا تھے کنسرورٹیو سیمی کنسرورٹیو اور ڈسپرسیو موڈل بیٹا یہ سی فرزمپل میرے پاس ڈین اے کا ہے ڈبل ایلی کا سٹرکچر ہے اس کی تو یہ میرے پاس جو ڈین اے کاپی ہنے جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرینٹ ڈین اے ابھی جو اس کی جو کوائل سٹرکچر ہے نا ڈبل ایلی کا سٹرکچر اس کو ہم سیکنڈری سٹرکچر کرتے ہیں اور ایک جو اس کی چین ہے نا سنگل چین اس کو پرائیمری سٹرکچر کرتے ہیں تین موڈل میں سے ایک موڈل یہ کہتا ہے کہ دونوں سٹرکچر میں کوئی پرابلم نہیں ہے ڈین اے ایسے کھڑا ہے اس کو دیکھتے وہ اس کی دوسری کاپی بن جاتی ہے تو پیرینٹ ڈین اے ریمین انٹیکٹ اور اس کی کاپی بن گئی پوسیبل تو نہیں ہے بٹ جلو مان لیتے ہیں موڈل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنزروٹیو موڈل کنزرو یعنی ساری سٹرکچر اس کی کنزرو رہی ہیں اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی اس کی سیکنڈری سٹرکچر بھی وہ اوپن ہوا ہی کوئی نہیں سیکنڈری سٹرکچر بھی کنزرو پرائیمری سٹرکچر بھی کنزرو اور اس کو دیکھتے ہوئے سامنے جیسے نہیں آپ سامنے بندے کو بٹھا کر اس کا خاکہ بنا رہے ہوتے ہیں بلکل یہ ہے کنزروٹیو موڈل تو کنزروٹیو موڈل کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سٹرکچر کنزارڈ رہتی ہیں یعنی پرائیمری سٹرکچر بھی کنزارڈ اور سیکنری سٹرکچر بھی کنزارڈ دیس سٹیٹمنٹ اس ٹرو ریگارڈنگ کونسا مادل ہوگا کنزارویٹیو مادل بلکل اس کے اپوزیٹ ایک ورڈ ہے ڈسپرسیو مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک کمرہ ہے آپ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اس کمرے جیسا مجھے ایک کمرہ مجھے ایسے دو کمرے چاہیے مجھے ایسے دو کمرے چاہیے گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب بان جائیں گے دو کمرے کیسے بنیں گے وہ کہتے ہیں چلو اس کمرے کو گرا دیتے ہیں اس کمرے کو گرا دیتے ہیں اس کا سارا مٹیریل سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور اتنا ہی مٹیریل ہم تازہ بھی مگواتے ہیں فریس توکہ دوسرا کمرہ بھی بنانا ہے ان دونوں جو ہیں دونوں مٹیریل کو ہم کیا کہا لیتے ہیں مکس اپ کر لیتے ہیں اور اپنے جو مستری ہے اس کو کہتے ہیں کہ بلکل یہ کمرے کا نقشہ ہے اس جیسے دو کمرے آپ نے بنا دے اب وہ دونوں کمرے جو بنائے گا اس میں کچھ پرانی انٹیں استعمال کرے گا کچھ نئی انٹیں کہ کوئی پرانی دیوار تو نہیں ہے نا وہ پورے کا پورا جو پیرنٹ یہ نے تھا کار آپ نے توڑ دیا اس کی دونوں سٹرکچر تباہ کر دی پہلے ایک سٹرینڈ کو ادھر کیا دوسری سٹرینڈ کو ادھر کیا یہ ہوگی سیکنڈری سٹرکچر لاؤسٹ پھر ہم نے ہر سٹرینڈ کے نیوکلوٹائیڈ کو توڑا فاسپور ڈائسٹر بانڈ کو توڑا اس کے سارے نیوکلوٹائیڈ کیا کر دیے سائٹ پر کر دیے پھر ہم نے کچھ نئی نیوکلوٹائیڈ بھی منگوائے اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے دسپرسیو مادل میں آپ نے کیا بنا دی دو ڈینے کے مالیکول بنائیں اور ان دو ڈینے کے مالیکول میں جو کیا ہے کچھ پرانے نیوکلوٹائیڈ ہیں کچھ نئی نیوکلوٹائیڈ ہیں یعنی پرائیمزی سٹرکچر بھی لاؤسٹ اس کو کہتے ہیں دسپرسیو مادل چونکہ جو پیرنٹل ڈینے تھا وہ ڈسپرس ہو گیا دونوں کے اندر پھیل گیا پرانے کمرے کے انٹے کیا ہوگی دو نئے کمرے میں پھیل گئی اس کو کہتے ہیں دسپرسیو مادل لیکن یہ دونوں مادل ریجیکٹ ہو گئے تھی ایکسپرمنٹلی ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا دوسرا مادل ہے سیمی من ہاف سٹرکچر کنزر رہے گی کانسی پرائیمری کنزر رہے گی سیکنڈری کنزر نہیں ہوگی وہ کہتا ہے دو ڈینے مال جو پیرنٹ ڈینے ہے وہ پہلے کیا ہوتا ہے اس کی سیکنڈری سٹرکچر ٹوٹتی ہے ایک ڈینے کا جو مالیکول ہے ایک ڈینے کی جو سٹرینڈ ہے وہ اس طرف اور دوسری سٹرینڈ دوسری طرف ایک ہوتی ہے فائی پرائیم ٹو تری پرائیم اور دوسری ہے تری پرائیم ٹو فائی پرائیم تو کانسی سٹرکچر لاسٹ ہوئی سیکنڈری سٹرکچر کیا ہوگی لاسٹ ہوگی لیکن پرائیمری سٹرکچر ایک چینڈ کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس چینڈ نے ایز ای موڈل ٹیمپلیٹ کا کام کرنا ہے سانچے کا کام کرنا ہے دیریکٹر کا کام کرنا اس کو دیکھتے ہو اس کے ساتھ دوسری بن گئی اور اس کو دیکھتے ہو دوسری سٹرینڈ تو پیرینٹل ڈینے کیا ہو گیا پیرینٹل چین جو ہوتی ہیں وہ دو ڈینے مالکول میں کیا ہوگی سیکنڈری ایک سٹرکچر لاسٹ آدھی سٹرکچر لاسٹ آدھی سٹرکچر مینٹین رہی اس کو کہتے ہیں کہ پرائیمری سٹرکچر کنزرڈ رہی سو کنزروریٹیو سیمی مین ہاف کونسی سٹرکچر لاسٹ ہوئی سیکنڈری تو چارلیس سٹرکچر مینٹ ایس ٹرو ریگارڈنگ ڈینے ری اپلیکیشن کیوں چونکہ سیمی کنزروریٹیو مادل ہی ٹھیک ہے اور یہی پوائنٹ ٹھیک ہے اس کا سو یہاں سے تین ڈیفرینٹ کوئسن میں نے آپ کو بتائے کہ ویچ وان آف دا فالنگ سٹرکچر مینٹ ایس ٹرو ریگارڈنگ ڈسپرسی مادل ایلفہ ٹرو ریگارڈنگ کنزروریٹیو مادل ڈیلٹا سیمی کنزروریٹیو مادل چارلی چونکہ ٹرو مادل کیا تھا چارلی اسے ڈینے ری اپلیکیشن بھی کیسے ہوگی سیمی کنزروریٹیو بھی ہوگی ویچ وان آف فالنگ is not اکارڈنگ تو اینی مادل اپ ڈینے ری اپلیکیشن تو پھر وہ بیٹا ہے کہ پرائیمری لاؤس اور سیکنڈری کنزروری یہ کوئی مادل نہیں تھا امید کرتا ہوں بڑا دلچپسا کنسیپٹ ہے آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا نیکس سے ہمارے پاس کوسشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ arrange the following step of ڈینے ری اپلیکیشن in correct order ڈینے ری اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ ڈینے کی دو سٹرینڈ ہے یہ ڈینے کی دو سٹرینڈ ہے ایک ہے 5 پرائیمر سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے بنیادی کام ہوتا ہے ڈینے کی دو سٹرینڈ کیا ہوتی ہیں unwinding سو پہلا سٹیپ کیا ہوگا unwinding آر فرسٹ ون پر آئے گا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اس میں چونکہ ڈینے پولیمریز کہتی ہے میں صرف نیو نیوکلوٹائیڈ لگا سکتی ہوں اور پہلے سے موجود کوئی چین دو مجھے کوئی چھوٹا سا سٹارٹر دو مجھے تو وہ پرائیمرز انزائم آتی ہے تو چھوٹا سا پرائیمر کنسٹرکٹ کرتی ہے جو کہ اس کے تری پرائیمر اینڈ پر لگ جاتا ہے ٹیمپلیٹ سٹینڈ کی تو پرائیمر بنے گا سو سیکنڈ پرائیمر کنسٹرکشن تو دوسرا سٹیپ کیا ہوگا پہلے آر ہوگا پھر کیا ہوگا جب unwinding ہے پھر کیا پرائیمر کنسٹرکشن وہ کیا کیوں پھر کیا ہوتی ہے پولیمریزیشن ہوتی ہے غلط نکلو ٹیٹ تو نہیں لگیا اگر یہاں پر ایڈین ہی نہیں تو اس کے اس کے اپوزٹ کیا لگنا چاہی تائمین تو اگر کہیں گواہ نہیں لگی تو اس کو چینج کرنا اس کو کہتے ہیں پروف ریڈنگ تو انڈ پر کیا ہوگا پی تو کریکٹ سیکنس کیا ہوگا فاسٹ ٹو لاسٹ ٹھیک ہے فاسٹ ٹو لاسٹ لاسٹ یہ سیکنس جا رہا ہے تو پہلا آر ہوگا تو ہم دیکھیں گے وہی آپشن ٹھیک ہو سکتے ہیں جس میں آر پہلے دیا ہوئے سو بیٹا ٹھیک ہو سکتا ہے یا ڈیلٹا آر کے بعد کیا ہے کیوں تو اس میں بھی آر کے بعد کیوں اس میں بھی آر کے بعد کیوں سو آلفا اور آلفا آپشن ٹوٹلی رانگ ہو گیا چارلی ٹوٹلی رانگ ہو گیا نیکس ہم موگ کرتے ہیں آر کے بعد کیوں کے بعد کیا ہوگا ایس تو آپ بیٹا آپشن میں دیکھیں کیوں کے بعد ایس ہے لیکن ڈیلٹا میں کیوں کہ بات دی ہے سو بیٹا is the right option اور باقی option کیا ہے wrong ہے تو this is the correct sequence of dna replication question number three all statement are true regarding dna replication except dna replication is necessary for cell division بالکل بات ٹھیک ہے جنات cell divide ہوتے ہیں نا آپ کی body میں نیر cell بنتے رہتے ہیں throughout life تو ایک cell سے دو سیل بنانے ہیں تو سیل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں سیل میں دو بڑے کمپوننٹ ہیں نیوکلیس سائٹو پلان نیوکلیس کے اندر کیا ہے کروموزوم ہے کروموزوم کس سے مل کر بڑھنے ہیں اور ڈین اے تو ڈین اے کو ریپلیکیٹ کریں گے سب سے پہلے تو پھر باقی کام ہوگا نا تو سیل ڈین اے ریپلیکیشن ہوتی میں دو بڑے فیز ہوتی ہیں انٹر فیز میں ڈین کی تیاری کی جاتی ہے انٹر فیز میں پھر جی وان ہوتا ہے ایس ہوتا ہے جی ٹو ہوتا ہے ایس میں جا کر کیا ہوتی ہے ڈین اے ریپلیکیشن ہوتی ہے تو تو بیٹا سٹیٹمنٹ ڈین اے ریپلیکیشن گرم پھر چاہی ہےú ڈین اے ریپلیکیشن اے ریپلیکیشن ہے تو اس میں کیا ہوگا۔ یہ ہوگا یہاں سے اگر ڈین اے ریپلیکیشن شروع ہوگی تو ایدھر بھی چلے گی اور بالکلے بھی چلے گی بائی ڈیکشن نے رگ لگیا ہیڈ انٹر ہمیشہ 5 prime to 3 prime direction ہوتی ہے کیوں DNA polymerase 3 ہمیشہ 3 prime end پر نوکلٹائڈ لگا سکتی ہے تو یہ 5 prime to 3 prime direction جو ہے نا یونیورسل سی direction ہے کہ اس میں آپ کی پوری مالیکلر بائیوروچی میں DNA's in size in 5 prime to 3 prime direction RNA's in size in 5 prime to 3 prime direction RNA کی جو transcription ہوتی ہے وہ 5 prime to 3 prime direction ہوتی ہے رائبوزن ٹرانسلوکیٹ کرتی ہے 5' to 3' direction primary is in size in 5' to 3' direction primary is elongated in 5' to 3' direction وہ کہہ سے کہ fragments are formed in 5' to 3' direction leading sequences form leading strand is in size in 5' to 3' direction lagging strand is in size in 5' to 3' direction اور کیا چاہیے آپ کو تو میں نے unercal بات کر دی تو یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے next question number 4 کی طرح ہو کرتے ہیں which one is incorrectly paired انزائم کے لحاظ سے بیٹا ہیلی کیز انزائم ہوتی ہے unwinding کرتی ہے replication folk پر تو correct pair ہے اس کو نہیں چھیلنا next primer construction کرتی ہے یہ ایک RNA DNA dependent RNA polymerase enzyme ہے جو کہ primer construct کرتی ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے چارلی DNA polymerase polymerization کرتی ہے بالکل ٹھیک بات ہے DNA polymerase نامی جو انزائم polymerization کرے گی اس کو polymerase کہیں گے اگر DNA کی polymerization کرے گی DNA polymerase RNA کی کرے گی تو RNA polymerase DNA ligase proof reading no نہیں DNA ligase ہمیشہ کیا کرتی ہے ligation کرتی ہے وہ اوکازے کی fragment کو جوڑتی ہے تو یہ اس کا important کام ہوتا ہے فاسپور ڈائیسٹر بانٹ بناتی ہے unwinding میں hydrogen بانٹ ٹوٹتی ہے یہ چیزیں ایم سی کچھ میں آسکتی ہیں polymerase دیکھیں کہ جو proof reading کر رہی ہے proof reading میں کیا جو وہ DNA polymerase ہی ہوتی ہے proof reading کرتی ہے short question کیسے پوچھا جا سکتا ہے explain 3 model of DNA replication پہلا ایم سی کچھ دیکھنے سارے explain ہوئے پڑے ہیں انہی کو explain کر سکتے ہیں what are اوکازے کی fragment why they are produce یہ جو DNA replication ہم کہتے ہیں ہمیشہ origin of replication سے bi directional ہوتی ہے اور ہمیشہ 5 prime to 3 prime direction اس کے دونوں strand جو ہوتی ہیں وہ different way میں synthesize ہوتی ہیں ایک continuous replication اور دوسری discontinuous replication جو discontinuous replication ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے fragment بنتے ہیں چونکہ سائنٹیز جس نے ان کو identify کہتے ہیں اوکازے کی fragment these اوکازے کی fragment are in lagging strand only اوکازے کی fragment are named on basis اوکازے کی سائنٹیز اوکازے کی fragments are 100 to 200 length in you create and 1000 to 2000 in length in you create تو یہ جو pro create میں کی length زیادہ ہوتی ہے یو create میں کام ہوتی 100 to 200 سو یہاں تک ہم نے کچھ point discuss ki last extensive question سے پوچھا جا سکتا ہے explain the process of dna replication امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ چیز پسند آگئی ہے اپنے سارے colleagues کو ضرور یہ بتائیں کہ آپ کے لیے free learning کا platform ہے بیٹا آپ کو internet test میں چیزیں بہت ہیلپ کریں آپ کو پیپر میں چیزیں بہت ہیلپ کریں آپ کا concept clarify ہو جائے گا تو اچھی بات جہاں پر بھی ہو اس کو پھلانا صدقہ جاری ہوتا ہے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ ہے سائٹ یہاں سے آپ کو free learning platform مل رہا ہے خوش رکھ گا خوش